السلام علیکم ویوورز میں آج آپ کو فیمی ٹیبلٹس کے بارے میں بتاؤں گی فیمی ٹیبلٹس کو کن کنڈیشن میں استعمال کیا جاتا ہے اس کے فائدے انقصانات کیا ہیں اس کی ایک کون پریڈکیشن کیا ہیں جانکہ کن پیشنٹ کو اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں ان سب چیزوں کے بارے میں میں آپ کو کمپلیٹ ریویو کروں گی سب سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن میں کلک کریں اب ہم بات کرتے ہیں اس کی پیکجنگ کی اس کے ایک پیک میں دس ٹیبلٹس ہوتی ہیں اس کی قیمت ایک سو بیس روپے ہے یہ کسی بھی میڈیکل سٹور سے آپ کو ایزیلی اویلیویل ہو جائے گی اب میں آپ کو اس کی پارمولیشن کی بتاتی ہوں اس کی پارمولیشن میں پیموٹیڈارٹی ڈائن پی بی چالیس میلی گرام پایا جاتا ہے اب میں آپ کو اس کی ایڈو دیچ کے بارے میں بتاتی ہوں اس کی آپ نے دن میں ایک ٹیبلٹ استعمال کرنی ہے دو مرتبہ یعنی کہ ایک ٹیبلٹ آپ نے صبح استعمال کرنی ہے اور ایک ٹیبلٹ آپ نے شام کو استعمال کرنی ہے یا ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق آپ نے استعمال کرنی ہے جیتا کہ آپ کی ڈاکٹر آپ کو ریکومنٹ کرتی ہیں اب میں آپ کو اس کی یوزیز اور بینیفیڈز کے بارے میں بتاتی ہوں یہ میڈے کی ایسی ڈیڈی کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ٹیبلٹس ہیں یہ میڈے کی ایسی ڈیڈی کو کم کرتی ہے اور ایسی اپنا جن کو پیپٹک الکر ہے ان کے لیے بھی پیمی ٹیبلٹ کے استعمال کرنا بہت زیادہ مفید ہے یہ پیپٹک الکر کو ہتم کرتی ہے اس کے علاوہ کیلسٹروف، ایسپیچل، ریپلیکس، جیز جانی کے جو انڈرانٹ کے لیے بھی بہت مفید ہے جڈ ایک ایسی بیماری ہے جب میڈے کا الفخورا کی نالی میں آتا ہے تو ایسے لگتا ہے دل گرم ہے اور تینے میں جڑن ہوتی ہے اور اس کو جڑ کہتے ہیں اور کھٹے ڈکار آتے ہیں اس کنڈیشن میں بھی پیمی ٹیبلٹ کا استعمال کرنا بہت زیادہ مفید ہے اس کے علاوہ ایچ پیلوری انفیکشن یہ ایک کٹیریل انفیکشن ہے جس کی وجہ سے میڈے کا ایسر بنتا ہے اس کنڈیشن میں بھی پیمی ٹیبلٹ کا استعمال کرنا بہت زیادہ مفید ہے پیمی ٹیبلٹ ایچ پیلوری انفیکشن کو جلد ختم کرتی ہے اس کے علاوہ جن لوگوں کے میڈے میں بہت زیادہ تضاب پیدا ہوتا ہے تو ان کے لئے بھی پیمی ٹیبلٹ کا استعمال کرنا بہت زیادہ مفید ہے میڈے کا تضاب ہی علاوہ پیدا کرتا ہے یہ میڈے کے تضاب کو کم کرتی ہے اب میں آپ کو اس کے سائر ایفیکٹ کے بارے میں بتاتی ہوں کہ اس کی اورڈوز کرنے سے کیا کیا سائر ایفیکٹ ہو سکتی ہیں اس کی اورڈوز کرنے سے آپ کو نوزیا ہو سکتا ہے آپ کا دل حراب ہو سکتا ہے آپ کو بومٹنگ ہو سکتی ہے اُلڈی آ سکتی ہے پیٹ میں دست ہو سکتا ہے اور ڈائریا بھی ہو سکتا ہے اب میں آپ کو اس کی کون پریڈیکیشن کے بارے میں بتاتی ہوں کہ کون کون سے پیشنٹ کو اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے جن پیشنٹ کو فیمی ٹیبلٹ کے کسی بھی اجزاد سے الرجی ہے تو وہ فیمی ٹیبلٹ کا استعمال نہ کریں گردے کے امراض والے پیشنٹ بھی فیمی ٹیبلٹ کا استعمال نہ کریں جگر کے امراض والے پیشنٹ بھی فیمی ٹیبرٹ کا استعمال نہ کریں لیکٹیشن مدر بھی فیمی ٹیبرٹ کا استعمال نہ کریں تیگنٹ اوٹی بھی فیمی ٹیبرٹ کا استعمال نہ کریں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن میں کلک کریں تھنک یو اللہ پیت